بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ زلحجہ کے تین دنوں کے بارے میں بلکہ چار یوم ترویہ یوم عرفہ یوم نہار اور ایام تشریق ان سب کے بارے میں آج میں آپ کے ساتھ بات کروں گی کہ یہ کیا دن ہے اور پھر انشاءاللہ تعالی اگلی ویڈیو میں انہی دنوں کے وضائف اور دعائیں وغیرہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی پہلے تو یہ سوال ہوتا ہے کہ آٹھ زلحجہ کو یوم ترویہ کیوں کہتے ہیں نو زلحجہ کو یوم عرفہ کیوں کہتے ہیں دس کو یوم نہار یوم زبی کیوں نہیں کہتے اور اسی طرح گیارہ بارہ تیرہ زلحجہ کو ایام تشریق کیوں کہتے ہیں تو پہلے چلتے ہیں یوم ترویہ اب دیکھتے ہیں یوم ترویہ کے لغت میں ایک معنی غور و فکر کرنے کے آتے ہیں دوسرا معنی سیرابی کا آتا ہے آٹھ زلحجہ کو یوم ترویہ کہنے کی ایک وجہ فقہ نے یہ لکھی ہے کہ جب خواب میں ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ اپنے فرزن اسماعیل علیہ السلام کو زبا کریں جس کی صورت یہ ہوئی کہ آٹھ زلحجہ کی شب میں انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اللہ نے انہیں اپنے بیٹے اسماعیل کو زبا کرنے کا حکم دیا ہے تو وہ صبح کو بیدار ہونے کے بعد سوچ میں پڑ گئے کہ کیا یہ حکم خداوندی ہے صبح سے شام تک اسی سوچ میں رہے کہ خواب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے اسی لئے زلحجہ کی آٹھویں تاریخ کو یومل ترویہ یعنی سوچ کا دن کہا جاتا ہے دوسری وجہ تصویہ یہ لکھی ہے کہ قدیم زمانے میں جب حجاج آٹھ زلحجہ کو منہ جاتے تھے تو وہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوتی تھی چنانچہ منہ روانگی سے قبل مکہ سے زمزم کا پانی بھر لیتے تھے اور پھر منہ جاتے تھے چنانچہ اس دن کا نام یومل ترویہ پانی بھرنے کا دن پڑ گیا دوسرا نو زلحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی چار وجوہات بیان کی گئی ہیں نمبر ایک عزرت ابراہیم کو آٹھ زلحجہ کی رات خواب میں نظر آیا کہ وہ اپنے بیٹے کو زبا کر رہے ہیں تو ان کو اس خواب کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے یا نہ ہونے میں کچھ تردد ہوا پھر نو زلحجہ کو دوبارہ یہی خواب نظر آیا تو ان کو یقین ہو گیا کہ یہ خواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے چونکہ حضرت ابراہیم کو یہ معرفت یقین تو زلحجہ کو یہ حاصل ہوا تھا اسی وجہ سے نو یلحجہ کا یوم عرفہ بھی کہتے ہیں دوسری وجہ نو زلحجہ کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تمام مناسعے کے حج سے کھلائے تھے مناسعے کے حج کی معرفت کی مناسبت سے نو زلحجہ کو یوم عرفہ کہتے ہیں تیسری وجہ نو زلحجہ کو حج کرنے والے حضرات چونکہ میدان عرفات میں وقوف کے لئے جاتے ہیں تو اس مناسبت سے نو زلحجہ کو یوم عرفہ بھی کہتے ہیں چوتھی وجہ نو زلحجہ کو یوم عرفہ کہنے کی ایک وجہ یہ بھی لکھی گئی ہے کہ اس روز حضرت آدم کا حضرت ہوا سے تعارف ہوا تھا اسی وجہ سے اس دن کا نام یوم عرفہ پڑ گیا اب چلتے ہیں اگلے لفظ کے لغت عربی میں نہار کے مانا جانور کو حل کے پاس زبا کرنے کے آتے ہیں دس زلحجہ کو یوم نہار کہنے کی وجہ فقہ نے یہ لکھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دس زلحجہ کو مسکورہ خواب جب تیسری مرتبہ دیکھا تو سمجھ گئے کہ بیٹے کی قربانی مطلوب ہے اور اس روز اس حکم کی تعمیل پر کمر بستہ ہو گئے جس کے سبب دس زلحجہ کو یوم نہار کہا جاتا ہے یعنی قربانی کا دن رہی بات یہ کہ اس دن کو یوم زبا کیوں نہیں کہتے تو اس کی وجہ یہ کہ اہل لغت نے یہ نام نہ رکھا ہے اور نہ پہلے استعمال ہوا ہے اب چلتے آیام تشریخ جو گیارہ بارہ اور تیرہ تاریخ ایک وجہ تو یہ ملتی ہے کہ عربوں کا دستور تھا کہ وہ قربانی کا گوشت ان دنوں میں دھوپ میں سکایا کرتے تھے جس کی وجہ سے آیام تشریخ تشریخ پڑ گیا دوسری وجہ یہ ملتی ہے کہ ایزال ادا کی نماز اور قربانی چونکہ دس سے لجے کے سورج تلو ہونے سے پہلے واجب نہیں ہوتی اسی مناسبت سے قربانی کے بقیہ دویوں گیارہ بارہ اور اس کے بعد تیرہ کو بھی آیام تشریخ میں شمار کیا جاتا ہے اور قربانی تین دن تک کی جا سکتی ہے پہلے دن اگر ناممکہ ہوں تو دوسرے دن تیسرے دن اور تیرہ تاریخ تک جو ہے وہ قربانی کا کیا جا سکتا ہے اس لئے ان دنوں تکبیرات کہنا بھی اثر کی نماز تک واجب ہے اور اثر کی نماز سے پہلے پہلے تک قربانی اگر ادا کرنی ہو تو کی جا سکتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ قربانی نہیں کی جا سکتی تو اس لئے یہ دن جو ہیں اسی مناسبت کے ساتھ آیام تشریخ میں شمار ہوتے ہیں اور یہ تمام کے تمام دن سب کے سب بہت فضیلت عظمت والے ہیں ان میں خوب خوب عبادت کیجئے رات کو بھی اور دن کو بھی کوئی بھی لمحہ ذکر سے خالی نہ چھوڑیے میں نے ایک ویڈیو ڈالی ہے جو تکبیرات ہیں تو آپ لوگ اگر دیکھیں کام کر رہے ہوں کچھ بھی کر رہے ہوں تو آپ موبائل پہ وہ تکبیرات چلا دیں اپنے گھر میں اونچی آواز میں یہ تکبیرات چلا کر رکھ دیں تاکہ اس کی رحمتیں اور برکتیں نازلوں اور سنت پر بھی عمل ہوتا رہے